دوستو اس کائنات کو بنانے والا خالق و مالک بے مثل و بے مثال ہے خالق حقیقی نے اس کائنات کو اس انداز سے بنایا ہے کہ جب بھی ہم اس کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے بے اختیار تعریف کے کلمات ہی نکلتے ہیں اور بعض چیزیں اللہ تعالی نے ایسی بھی بنائی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان اللہ علیہ کل شہید قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی جانوروں سے ملوائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا بے مثال ہے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکون کو ضرور پیس کریں اور آل نوٹفیکیشن آن کر لیں سٹار نوز مول دوستو یہ جانور جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک عام سا جانور نظر آتا ہے لیکن جب آپ اس کی ناک کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ حیران ضرور ہوں گے دوستو اس جانور کو سٹار نوز مول کہا جاتا ہے یعنی ستارے کی ماند ناک رکھنے والا بہت سارے لوگ اسے بدصورت تصور کرتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو یہ اپنے ناک کی وجہ سے بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اس کا ناک گیارہ جگہوں سے سٹار کی طرح باہر نکلا ہوا ہے اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اپنے اس ناک کی حص کی وجہ سے زلزلے کے آنے کا وقت معلوم کر سکتا ہے دوستو یہ جانور واقعاً حیران کن ہے آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ریڈ لیپڈ بیٹ فش دوستو یہ لال ہونٹوں والی مچھلی جو کہ ایک چمگادر کی طرح لگ رہی ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ لال ہونٹ عام طور پر میل بیٹ فش کے ہوتے ہیں جو کہ فی میلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے لال کیے جاتے ہیں یہ بیٹ فش سمندر میں چھتر میٹر کی گہرائی تک پائی جاتی ہیں دیپ سی ہیچٹ فش دوستو یہ مچھلی بھی عام طور پر پائی جانے والی مچھلیوں سے کافی مختلف ہے ساؤتھ امریکہ کے سمندروں میں پائی جانے والی یہ مچھلی اپنی شکل و صورت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن اس مچھلی کی سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی میں اس جگہ پر پائی جاتی ہے جہاں روشنی بلکل نہیں ہوتی بلکہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے دوستو آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ مچھلی اپنی آنکھوں سے روشنی پیدا کرتی ہے اور آنکھوں سے پیدا ہونے والی روشنی کی وجہ سے یہ سمندر کی سب سے زیاحترین جگہ پر بھی آسانی سے رہ سکتی ہے پیورا چلنسس دوستو یہ عجیب و غریب مخلوق بھی ساؤتھ امریکہ کے سمندروں میں پائی جاتی ہے یہ اپنے ماحول سے اس قدر مطابقت رکھ لیتی ہے کہ چٹانوں میں یہ بالکل ایک زندہ چٹان کی طرح رہتی ہے اور اگر غلطی سے آپ کا پیر اس چٹان پہ آ گیا تو اس چٹان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے دوستو اس جاندار کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس جاندار کی اندر ہی میل اور فی میل کے آرگنز ہوتے ہیں جو اپنی نسل کو خود ہی بڑھاتے ہیں گولیت ٹائگر فش دوستو افریقہ کے سمندروں میں پائی جانے والی یہ مچھلی بلکل ایک ٹائگر کی طرح کھال رکھتی ہے اور اس کے مضبوط تانت اسے اور بھی خطرناک بنا دیتے ہیں دوستو اس مچھلی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مچھلی مگر مچھوں کو بھی کھا جاتی ہے لیکن دنیا میں ایسے شکاری بھی موجود ہیں جو اس مچھلی کا بھی شکار کرتے ہیں چائنیز سپائیڈر کرہ دوستو آپ نے کیکڑے تو چھوٹے چھوٹے دیکھی ہوں گے لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا کیکڑا ہے جو چائنہ کے سمندروں میں پائی جاتا ہے اس کیکڑے کی ٹانگیں تقریباً چار میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں اور اس کا وزن تقریباً انیس کلو گرام تک ہوتا ہے دنیا کے یہ سب سے بڑے کیکڑے بڑی بڑی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں اور تقریباً سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگرہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو صرف ایک لائک ضرور کر دیں شکریہ